بھارت کے وزیراعظم نے دوزار چودہ کے آنے کے بعد جو ایک بڑی ملیٹری کے حوالے سے شاپنگ کرنی شروع کر دیا ہے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ انڈیا کو ڈیلیور ہو چکا ہے اور ایس فائیو ہنڈرڈ سنا ہے کہ ڈیلیور ہو سکتا ہے کیونکہ رسیہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں پوٹنگ وہ انڈیا آ رہے ہیں اب ایس فور فائیو ہنڈرڈ جو ہے وہ ایک جانبارہ یہ سرفیس ٹو ایڈ میزائل سسٹم ہے اور ابھی تو انہوں نے اسی سال میرا خیالہ یہ جو دیا تھا اپنی اپنی رشیہ نے اپنی آرمی کو دیئے تھے یہ ایس فائیو ہنڈرڈ ڈیلیور کیے ہیں اب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیس سیلر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو سپیس ڈیفنس سسٹم میں جو ہے وہ یہ انٹرسپٹ کر سکتا ہے انٹرکانٹینٹی بلیسٹرک میزیل کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے پر سونک کوز میزائلز کو اور ایرکرافٹس کو بھی یہ کر سکتا ہے سو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں لیکن میں سب سے پہلے آنا چاہتا ہوں یہ ڈرونز کے اوپر انڈیا کے وزیراعظم جو نرندرہ موڈی ہیں وہ تقریباً تھری بلیون ڈالر کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں تیس ڈرونز کے لیے امریکہ کے ساتھ امریکہ کی بیسیکلی ایک کمپنی ہے جنرل آٹومکس اور لاسٹ یئر جب اسی سال بلکہ جب سپٹمبر میں نرندرہ موڈی امریکہ گئے تو انہوں نے اس کا جو ہے وہ ڈسکشن کی ابھی کیونکہ بہت جلد 2 پلس 2 ڈائلاؤگ ہونے والے دوبارہ انڈیا اور امریکہ کا اس دسمبر میں اگلے مہینے میں تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو 3 بلیون ڈالر کی ڈیل ہے یہ جو 30 MQ9 ریپر جن کو ریپر بھی آرم ڈرونز کہا جاتا ہے یہ انڈیا لے گا اب امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنکن اور سیکٹری آف دیفنس لائیڈ آسٹن دونوں دسمبر میں آ رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ واشنگٹن میں جب یہ دوبارہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کیونکہ میرا خیال ہے انڈیا میں میٹنگ ہوئی تھی تو ابھی شاید یہ واشنگٹن میں میٹنگ ہوگی جہاں پہ انڈیا کے فورن منسٹر جے شنکر اور دیفنس منسٹر راجنات سنگھ جو ہیں وہ جائیں گے ابھی یہ جو ڈرونز ہیں یہ بڑے پارفول ڈرونز ہیں اور ان کی جو 27 گھنٹے تک یہ فلائی کر سکتے ہیں اور تقریباً پچاس ہزار فٹ تک یہ جا سکتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ جنرل آٹومکس ایک کمپنی ہے وہ یہ ڈرونز جو ہے وہ بنا رہی ہے یہ انٹیلیجنس پرپوزز کے لیے سرولنس کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے ابھی اگر دیکھا جائے میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا سپری کی اس میں یہ آ رہا تھا کہ جو دنیا کی جو ٹوٹل ڈرونز سیل ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ ایمپورٹر ہے یو ایویز کا ہے unmanned aerial vehicle جو ہیں جو military grade جو آپ بولتے ہیں جو آرم ڈرونز ہیں انڈیا ان کا تھرڈ لارجسٹ ایمپورٹر ہے یعنی کہ جو ٹوٹل دنیا کی جو سیل ہو رہی ہے ڈرونز کی اس کا 6.8% 7% جو ڈرونز ہے وہ انڈیا خرید لیتا ہے اور یہ تقریباً یہ سپری کہتا ہے جو کہ سٹاکوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس ڈرانسفر کا یہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں 1998 میں انڈیا نے پہلا جو UAV ہے وہ اسرائیل سے لیا تھا اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا چار اور ایڈوانس ہیرونز سرولنز ڈرونز جو ہے وہ اسرائیل سے لے رہے ہیں چائنا کے لیے پاکستان کے لیے اور یہ سرولنز مشنز کے لیے اب کیونکہ انڈیا آرمی یہ سمجھ چکی ہے اور میں نے سونا تھا کہ جو انڈیا کے عامی چیف جنرل منوج ہے انہوں نے یہ بھی یہ کہا کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک ایمیجنیٹیو اور افینسیو یوز جو ڈرونز کا ہوا ہے لیبیا میں اور سیریا میں اور جو ایرمینی آئیزر بھائی جان کی جنگ ہوئی تھی اس میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹلری اور یہ جو باقی چیزیں ہیں جو انفینٹری وغیرہ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ضروری ہے ٹینک شینک اپنے کام کریں گے لیکن انڈیا کمپلیٹلی اپنی آرمی کو ٹرانسفارم کرنے جارہا اور اگر آپ کو یاد ہو دیوالی کے موقعے پہ جب انڈیا کے وزیراعظم کشمیر گئے تو انہوں نے یہ exactly یہ بات کہی کہ ہمیں بہت زیادہ ملٹری کیپیویلٹی کو انہینس کرنا پڑے گا اپنے ویپنز پہ اپنے دیفنس پہ ایکسپینڈیچر کرنا پڑے گا اور there is a likely possibility کہ انڈیا اگلے بجٹ میں اپنا دیفنس پڑھا دے تقریبا جس طرح میں نے کہا کہ انڈیجنیزیشن کی طرف وہ زیادہ آگئے ہیں بھلے اسرائیل ہو فرانس ہو یوکے ہو امریکہ ہو لوکٹ مارٹن ہو جو بھی کمپنیز دنیا کی ہیں وہ ساری انڈیا آنے کو تیار ہیں اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ ایکسائز جو ہے وہ ہونے جاری ہے سو اب اس کو سمجھ لیں کہ انڈیا نے اسرائیل سے امیڈیٹلی درون لے لیے امریکہ سے بھی تیس ڈرونز ہو لے گا اور ان کو تو کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اتحادی ہے پارٹنر ہے ایلائے ہے انڈیا کا اور وہ کیسے ایک تو 3 بلیون ڈالر کی شاپنگ بھی کریں گے ادھر کیا اسے بولتے ہیں قوارڈ میں بھی پارٹنر ہیں بی 3W جو بیلڈ بیک بیٹر ورڈ ہے اس میں بھی پارٹنر ہیں تو کیسے انڈیا جو ہے وہ اس کو ignore کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اس طرح کا اتحادی ہے جو کہ اپنی autonomy بھی بھی کام کر رہا ہے it means کہ وہ انڈیا اپنا جو status ہے وہ یورپ سے بھی زیادہ autonomous رکھ رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو great britain نے 5G contract کرنے لگے تھے جو huawei کے ساتھ جو chinese company ہے تو اس پہ americans نے britain کو کہا کہ اگر آپ 5G technology چائنہ سے لیں گے تو پھر ہمارے اور آپ کا جو strategic dialogue ہے وہ compromise ہو جائے گا اور ہم آپ سے بہت ساری چیزیں share نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جو امریکہ کے جو national security issues ہیں وہ compromise ہوتے ہیں امریکہ کی national security compromise ہوتی ہے so انگلینڈ نے وہ drop کر دیا وہ idea لیکن انڈیا جیسے میں نے بتایا اس 400 لے رہا ہے رشیہ سے لیکن جو کیا نام ہے اس کا americans نہیں بول رہے بلکہ وہ جو اس کا بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا so یہ جو ایک اس وقت جو freedom ہے وہ انڈیا enjoy کر رہا ہے آپ دیکھیں جیسے میں نے s500 کی بات کی یہ جو defense system ہے اگر potent آ رہے ہیں اگلے مہینے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز offer کریں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ effort کر سکتے ہیں s400 کیونکہ آ چکا ہے اس کے جو initial equipment چیزیں آ چکی ہیں اور میں نے جیسے پہلے بھی کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈیا جب putin آ رہے ہیں انڈیا میں تو وہ basically یہ بتا رہے ہیں آکے کہ ہاں ہمارا آپ کا actual cooperation ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک serious country نہیں ہے اور بہت سارے ایسے ممالک کے لوگوں سے کبھی میری جب ملاقات ہوتی ہے ہم لوگ ملتے ہیں باہر جاتے ہیں یا کبھی ویسے conferences میں ادھر ادھر تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں we want to walk with a serious country جہاں پہ economy اچھی ہو یہ جو پاکستان کو جو financial challenges ہیں یہ ہر جگہ ہمارے آڑے آ رہے ہیں اور یہ پاکستان کے defense کے حوالے سے بھی ہمارے آڑے آ رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے اس حوالے سے کہ 2005 سے لے کے جب انڈیا نے امریکہ کے ساتھ civil nuclear deal کی معایدہ کیا تو پاکستان نے کہا تھا انڈیا امریکہ کو کہ جناب آپ جو NPT ہے nuclear non proliferation treaty جو ہے وہ آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے آپ اس کو آپ preferential treatment دے رہے ہیں یہ discrimination ہے اور بڑی پاکستان میں بڑی بحث ہوئی لیکن امریکہ نے نہیں سنی ہماری ابھی دیکھیں ابھی تو situation یہ ہے کہ جتنا military hardware sale ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان تو اس میں پول بھی نہیں رہا پوائنٹ بھی نہیں ہمارا تو آ رہا اور نہ ہی ہم سے وہ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ تھا کہ جب nuclear non proliferation treaty کی وائلیشن وہ امریکہ نے کر رہا تھا because وہ ایک civil nuclear deal کے معایدے کر رہا تھا تو وہ امریکہ نے کر لی ہے پاکستان نے کہا جی یہ discriminatory status ہے تو اس وقت تو امریکہ ہماری تھوڑی بہت سنتا تھا آج تو امریکہ ہماری بلکل ہی نہیں سنتا کیونکہ آج تو ہمیں اسی اسی فارت کر دیا گیا اور کل جس طرح میرے ایک دوست کہہ رہے تھے میرے ٹی شو پہ کہ جو امریکہ میں پاکستان کے صفیر ہیں صد صاحب ان کو اسی سے remove کیا گیا ہے وہاں پہ امریکہ کے سفارت خانے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے کہ وہ وائٹ آس کے ساتھ اس طرح کا بھی coordination نہیں ہے کہ وہ بائیڈن کے ساتھ ایک کالی ارینج کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ تو ان کو میرا خیال ہے برسلس کیوں اور بیجا جا رہا ہے تو امریکہ کے ساتھ جو